اسلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے ہو آپ لوگ اچھا یار ہمارا چپٹر ٹویلف چال رہا تھا انڈ ہو گیا اس کے پھر شورٹ پویسٹنز اس کی اگزیمپلز ہم نے کی ہے ٹھیک ہے وہ ویڈیو بھی درپین نہ ہو رہی ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہو اور پھر اس کے بعد ہم نے اس کی ایکسرسائز کو شروع کیا اس کے شورٹ پویسٹنز جو تھے نائن شورٹ پویسٹنز ہم کو بڑی دیٹیل میں اٹیمٹ کیا وہ ویڈیو بھی پین نہ ہو رہی ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہو اب رہتے ہیں جس کے نومیریکل اس کے چپٹر ٹویلف کے جو ایکسرسائز کے تھرٹین نومیریکلز ہیں ان کو بڑے غور سے ہم فوکس کر کے سمجھیں گے کہ یار یہ کیا ہے کیونکہ یہ جو نومیریکلز ہوتے ہیں نا یہی اصل میں آپ کو پورے چپٹر کا اوورویو دیتے ہیں کہ یار آپ نے پورے چپٹر میں کیا پڑھا کیا سمجھ آئی کیا سمجھ نہیں آئی کیا کنسیپٹ آپ اس نومیریکل پر لگا رہے ہیں اور کیوں یہ کنسیپٹ اس نومیریکل پر اپلائی کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے بڑے فوکس کر کر اس نومیریکلز کو سمجھنا ہے ٹوٹل تھائٹین ہے تو ان ڈیٹیل میں اگر سمجھاؤں گا تو کافی ٹائم لگ دے گا اس لئے ہم نے نومیریکلز کی دو ویڈیو کو بنائیں گے ٹھیک ہے پارٹ وان اور پارٹ ٹو تو کچھ ہم آج اٹیمٹ کرتے ہیں دیکھتے ہیں جتنے اٹیمٹ ہوتے ہیں کچھ ہم نیکسٹ جو اس کی ویڈیو ہے گے نا اس کے ساتھ کریں گے تو اس ویڈیو کا لنک کی مطلب ڈسکرپشن میں میں ایڈ کر رہا ہوں اور ساتھ ادھر بھی پین کر رہا ہوں تو آپ پارٹ ٹو کی ویڈیو یہاں سے بھی دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے اچھا خیر ہمارے پاس یہ جو تھرٹین نومیریکلز ہیں ان دیٹیل ہم نے ذرا سمجھ رہا ہیں ٹھیک ہے تو ان کو ذرا فوکس کر کے سمجھ رہا ہے آپ لوگ بڑی محنت کر رہے ہیں ذائع سے بات ہے جو لوگ میڈیکل کی تیاری کر رہے ہیں یا انجینرنگ میں یا پری انجینرنگ گروپ یا پری میڈیکل یا آئی سی آئی سی آئی سی یعنی کہ آپ نے کسی بھی اچھی انویسٹری میں جانا ہے آگے تو ذائع سے بات اس کا میرٹ بھی ہائی ہوگا ٹھیک ہے اور اگر آپ نے میریٹ میں جانا ہے تو ظاہر سی بات ہے ڈیوز کم ہوں گے لیکن جو بھی ہے خیر اسے چھوڑیں تو مین مقصد ہے میریٹ تو میریٹ بنانے کے لیے صرف ایک سبجیکٹ کافی نہیں ہے اس میں سارے سبجیکٹ پر فوکس کرنا پڑتا ہے اور سب سے زیادہ سبجیکلی میڈیکل والوں کے لیے فیزکس ایک گلے کی ہڈی جیسا ہے فیزکس کے کنسپٹ اگر آپ کو نہیں آئیں گے تو میڈیکل کی جب آپ جاؤ گے انٹرس اگزام میں تو وہاں پر سب سے تانگ زیادہ فیزکس کرے گے تو نمیریکلی وہ بیسک چیز ہے جو کنسپٹ کو اووروی اچھا کرواتے ہیں خیر آپ انہیں بڑا فوکس کر کے فوکس ایسے کرنا ہے جیسے کہ فرس کھولو آپ کسی شادی میں گئے ہو بھائی اس شادی میں آپ کے سامنے بھائی کباب رکھ رہا ہے یار کبھی تکے رکھ رہا ہے اور مطلب ہر طرح کی ڈیلیشیس دیش آپ کے سامنے پڑی ہیں اب آپ لوگوں کو ایک چیز کا انتظار ہے فوکس آپ کا کھانے پی ہے لیکن انتظار ایک چیز کا ہے پلیٹس کا تو جیسے وہ پلیٹ آئیں گے آپ لوگ ٹوٹ پڑھو گے فوکس کیا ہوا تھا آپ نے ویسا ہی آپ نے کیا کرنا ہے جو پلیٹ ہے اس وقت آپ کا انٹرس اگزام ہے اور آپ نے فوکس کس چیز پر کرنا ہے اپنے ان سبجیکٹس کی تیاری پر کہ آپ نے ان پر فوکس کر کے ان کو سمجھ لینا ہے اچھی طرح اور جیسے انٹرس اگزام ہے ٹوٹ پڑھنا ہے بھائی اور جیسے ٹوٹ ہو گے پول اپنی اٹیمٹ کر کے میریٹ میں آنا ہے ٹھیک ہے جی خیر آپ نے بڑی محنت کرنی ہے آپ نے نو ڈاؤٹ مجھے نہیں پتا کہ آپ لوگ جسٹ میرے یوٹیوب چینل سے پڑھتے ہو یا آپ فیزیکل کلاسز لیتے ہو جو بھی ہے وہ آپ کی اپنی محنت ہے لیکن اس محنت کو ضائع نہیں ہونے دینا آپ نے دو سال محنت کی ہے اس دو سال محنت کو آخری کے تین مہینے ٹیسٹ کی تیاری میں ضائع نہیں کرنا وہاں پر بھی فوکس کرنا اور اس کا ریزلٹ لا کر دینا ہمیں جو بچہ بھی یہاں سے ہمارے چینل سے جو بچہ بھی اس جو آپ کا انٹرس اگزام کو کلیئر کرے گا وہ ہمیں لازمی لازمی کونٹیکٹ کر کے یا کومنٹ کر کے لازمی بتائے کہ سر ہم نے یہاں سے پڑھا تھا یہ چیز آپ کی سمجھی تھی یہ چیز ادھر آئی تھی ہمیں بڑا اچھا لگا فلاں 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 جو بھی آئے لیکن لازمی بتائے گا خیر نمیریکل نمبر ون دیکھئے آپ کی سکریم پر ٹھیک ہے جی اچھا ادھر لکھ لیتے ہیں ایکسرسائز نمیریکلز چیپٹر ٹویلی ٹھیک ہے نام ادھر بادشاہ ٹویلی ہم فلم کی ڈائلوگ میں گز گئے نام ادھر الیکٹرو سٹیٹکس ٹھیک ہے اب سب سے پہلا نمیریکل دیکھتے ہیں نمیریکل نمبر میں ادھر پڑھوں گا اور ساتھ اس کا ڈیٹا لکھوں گا تو آپ کوئی بھی ہیں اپنی کی بک کوئی بھی تیکس بک ہو سکتے ہو تیکس بک خوالو تو بیسٹ ہے کی بک خوالو تو وہ بھی ٹھیک ہے لیکن نمیریکل پڑھ لینا ہے بڑے دھیان سے compare the magnitude of electrical and gravitational forces exerted on an object ٹھیک ہے تو ہمارے پاس objects ہیں اور ان کے اوپر کیا لگ رہی ہیں electrical اور gravitational forces لگ رہی ہیں دونوں object کا mass ٹھیک ہے دونوں object کا mass ہمارے پاس یہ آپ کے پاس کوئی object ہے M1 اور یہ کوئی object ہے جس کا نام ہے M2 تو اس کا mass ڈیٹین گرام اور اس کا mass ڈیٹین گرام ٹھیک ہے ان کو پر charge بھی پڑھا ہوا ہے اور وہ پڑھا ہوا ہے ٹونٹی میکروکولوم ٹھیک ہے Q1 ٹونٹی میکروکولوم Q2 ٹونٹی میکروکولوم R separated by a distance R is equal to 10 cm ٹونٹی میکروکولوم ٹونٹی میکروکولوم اچھا آگے by an identical object means ہمارے پاس ایک object تھا جو کسی اپنے identical object پر جس کو پر same mass same charge اس پر آپ نے forces لگا رہا ہے electrical as well as آپ کے پاس gravitational تو اب آپ نے بتانا ہے کہ ان کی جو کمپیر کمپیریزن کرنے کے بعد جو ریشو آئے گی وہ کیا آئے گی ٹھیک ہے اور اس نے جی کی ویلیو بھی آپ کو دے دی ہے تو خیر وہ جی کی ویلیو آپ کو پتہ بھی ہونی چاہیے تو وہ ہے 6.673 10 کی پاور مینس 11 یہ آجے گی Newton میٹر سکیئر پار کئی جی سکیئر ٹھیک ہے یہ جی کی ویلیو اس نے آپ کو دی ہوئی ہے اچھا اس کو اب میں آپ کو بڑے آسان انداز میں سمجھاؤں گا اور پھر ہم پروپر بھی ہمیں لکھیں گے ڈیٹا شیٹا اور اسے حل کریں ٹھیک ہے اچھا اگر فرض کر لو یہ آپ کے پاس کاغذ کے ٹکڑے پڑے ہیں ٹھیک ہے اور یہ آپ کے پاس ہے قوم کنگی ٹھیک ہے آپ اس قوم کو ان کاغذ کے ٹکڑوں کے پاس لے کے جاؤ تو آپ دیکھو کہ یار اس کے اوپر نہ کسی قسم کی اٹریکشن نہیں ہوگی دیکھنے میں لیکن بھائی بابا نیوٹن نے کہا تھا اس نے کہا تھا بھائی گریوٹیشنل فیلڈ یا گریوٹیشنل فورس وہ ہر ایک ماس دوسرے ماس کو کسی نہ کسی فورس سے اٹریکٹ کرتا ہے جس کا نام رکھا تھا اس نے گریوٹیشنل فورس اس کا مطلب ہے کہ ان چارجز کے درمیان میں ادھر چارجز کہہ رہا ہوں اس قوم اور ان کاغذ کے ٹکڑوں کے درمیان میں ایک گریوٹیشنل فورس ہے میں نے کہا ہے تو اس نے کہا سر یہ اٹریکٹ کیوں نہیں کر رہے مطلب یہ اوپر اٹھ کیوں نہیں رہے کنگی کی طرف میں نے کہا ہے وہ ویک بہت ہے کمزور فورس ہے پھر میں نے اس قوم کو اپنے بالوں میں ایسے برش کیا جیسے آپ کرتے ہوں اس کے بعد میں اس کے پاس لیا ہے تو اب اس قوم کے اوپر آگئی ایک فورس اور اب لگی اس کے اوپر الیکٹریکل فورس تو یہ کاغذ کے ٹکڑے اب قوم کی طرف اٹریکٹ ہو گئے کیوں ہو گئے؟ کیونکہ ان کاغذ کے ٹکڑوں کے اوپر پولاریزیشن کا افیکٹ ہو گیا اور اس قوم کے پر ایدھر ہم کیا لیتے ہیں جی نیگٹیو چارز آگیا تو اس نے اس ٹکڑوں کو ڈائی پولزوں کی ان کی شکلیں دے دی ایک طرف ایک طرف ایک طرف ایک طرف ایک طرف ایک طرف اٹریکشن ہو گئی تو اٹریکشن اس کا مطلب ہے کہ اب دونوں فورس لگ گئی تھی گریوٹیشنل بھی اور الیکٹریکل بھی لیکن الیکٹریکل سٹرونگ تھی تو اس نے ٹریکٹ کروا لیا گریوٹیشنل بھی کمزور تھی اس سے ٹریکٹ نہیں ہو اچھا تو اب یہی سنیریو اس نے ادھر دیا اس نے کہا بھئی یہ ایک ماس ون ہے جو اپنے جیسے ماس ایم ٹو پر فورس لگا رہا ہے ٹھیک ہے اگر ایم ون کی ویلیو ٹین گرام ہے تو اپنے جیسے اس کا ماس ہے اس کی ویلیو بھی ٹین گرام ہوگی میں نے کہا بھئی ٹھیک ہے اچھا خیر اس نے اس کے اوپر فورس لگا ہی گریوٹیشنل فورس میں نے کہا ہاں وہ تو گریوٹیشنل فورس ہے ادھر ہم پروپر کریں گے تو اس کا فارمولا گریوٹیشنل فورس کا آپ کو پتہ ہے F is equal to G M1 M2 آور یہ نا ویکٹر ہوتی ہے لیکن چونکہ اس نے جسٹ میکنیچوڈ کی بات کیا تو میں جسٹ میکنیچوڈ میں کہانی انڈ کروں گا ویکٹر میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے پھر میں نے اس قوم کی طرح اس پر اس پر پھینگا دی اب انہوں نے ایک دوسرے پر لگائی الیکٹریکل فورس اگر دونوں پوزٹیو بات ہو ریویشن کی فورس لگی لیکن فورس لگی اب جگہ الیکٹریکل فورس لگی تو اس کے لئے فارمولا بن گیا کیو ون کیو ٹو اوبر ہارٹس کے اب آپ نے بتانا ہے کہ کون سی فورس زیادہ مقدار کیا اور کون سی کام ہے تو ہمیں پتا ہے کہ گریوٹیشنل فورس ویک فورس ہے اور یہ سٹرونگ ہے تو اب ہم نے بتانا ہے کہ یہ کتنے گناہ اس سے سٹرونگ ہے means کہ ہم کہہ رہے ہیں f of e is unknown times of f of g ٹھیک ہے کہ گریوٹیشنل فورس کتنے گناہ کم ہے یا اس کا دوسرا مطلب ہے کہ جو آپ کی فورس ہے الیکٹریکل فورس اس کو آپ دوسرے انداز میں یوں بھی لکھ سکتے ہو اس کو کہ f of e and f of g is equal to what amount means کے اس کی ریشو means کے سمجھ آگیا سمجھ آگیا آپ سولف کرتے ہیں پہلا نمیرکلہ تھوڑا سا ہے لیکن آسان ہے تو اب ہمیں پتہ ہے کہ یہ فورس کی فارمولا یہ اور اس کا یہ ہے اس کے اب دو طریقے ہیں ٹو میتھڈ پہلا میتھڈ تو یہ ہے کہ ہم اس کی فارمولے میں اس کی ویلیو پٹ کر لیں اور اس کے فارمولے میں اس کی ویلیو پٹ کر لیں سب سے بہلے میں لکھوں گا بھائی ڈیٹا اور اور میتھڈ1 پٹ کریں میتھڈ2 پٹ کریں میتھڈ 1 بہنٹ سب سے بہلے لیکھ لیتے ہیں م1 م2 م2 م م م 10 م م م کیونکہ م م یہ ایسا یونٹ ہے تو 0.01 kg is the answer ٹھیک ہے اچھا چارج q1 is equal to q2 is equal to q which is equal to 20 micro coulomb which is equal to 20 into 10 کی پاور minus 6 coulomb چارج آگیا distance r r 10 cm ہے 10 divided by 100 یہ کٹ گیا تو اس کا انتر بنا 0.1 meter ایسا ہی سسٹم میں لکھ رہا ہے اچھا اس کے بعد جو constant وہ ہماری ڈیٹا کا حصہ ہے تو constant g ہے اچھا اس کے بعد constant k بھی ہے 9 into 10 کی پاور 9 یہ ہمارے پاس ہے جی پورا ڈیٹا اب ہم اسے solve کرتے ہیں سب سے پہلا ہے putting values والا method کہ آپ ان values کو اس فارمولے میں put کریں اور انہی values کا اس میں put کریں جو اس کا answer آئے گا اس کو اس کا answer آئے گا اس کو رکھیں اوپر اور جو اس کا answer آئے گا اسے رکھیں نیچے اور اسے ڈیوائیڈ کریں تو اس کا answer آئے گا ایک تو طریقہ یہ ہے دوسرا ہے variables کہ آپ انہی variables کو put کر دیں direct وہ میں کر کے دکھاتا ہوں آپ کو تو وہ طریقہ میرے خیال سے مجھے آسان لگتا ہے کیونکہ اس کی calculation تھوڑی اسی آسان ہے اس کی نسب اس کا حل کا ہے کہ ہم اس فارمولے کو دیکھیں گے کہ f of e over f of g f of e کیا تھا بھائی f of e تھا ہمارے پاس k q1 q2 over r square اور f of g کیا تھا g m1 m2 over r square کیونکہ distance پہلے بھی سیم تھا اور بعد میں بھی سیم تھا تو r r سے cancel out ہو گیا k اس کی ویلی کیا تھے q اس کی ویلی کیا تھے q اس کی ویلی کیا تھے g اس کی ویلی کیا تھے m اس کی ویلی کیا تھے m کیا بنا k q2 over g oh بھائی کیا بات 9 into 10 ki power 9 q کی ویلی ہے 20 into 10 ki power minus 6 کا square over 6.673 into 10 ki power minus 11 اور m کی ویلی ہے 0.01 کا square ٹھیک ہے تو اس سے آپ solve out کر لیں ٹھیک ہے تو آپ نے بڑی آسانی سے پہلے اس کا square کرنا ہے اور اس سے multiply کرنا ہے پھر اس کا square کرنا ہے اس سے multiply کرنا ہے اس ویلی کو اوپا رکھے اس پر ڈیوائیڈ کرے اور answer ہیتا لیں اور answer calculator بھائی میرے پاس نہیں ہے غریب بندہ ہوں تو آپ خود کرنا تو آپ کو میں یہاں answer direct بتا دیتا ہوں answer ہے جی 5.6 into 10 ki power 14 sorry 6 کا نا 5.4 10 ki power 14 اچھا یہ تو مجھے بھائی پتہ لگ گیا لیکن اس answer کے unit کیا ہوگا تو اس answer کے کوئی unit نہیں ہوگا کیونکہ ratio has no unit تو یہ ایک ratio یہ کہہ رہا ہے اوپر بھی newton نیچے بھی newton 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 سا ہیدھر کٹے گا تو answer کوئی نہیں بنے گا تو اس کا مطلب ہے کہ f of e is 5.4 into 10 ki power 14 times of f of g اس کا مطلب دوسرے انداز میں یہ کہہ سکتے ہو کہ f of g کی value ایک newton ہے کتنی ایک newton تو f of e کی value اس وقت کتنی ہوگی 5.4 into 10 ki power 14 newton تو یہ انٹرنس کے لحاظ سے بڑا ہی کنسیپچول سوال ہے تو بڑی آسانی سے آپ لکھ سکتے ہوگا اگر فرض کر لو کہ آپ کو میں پوچھ لوں کہ f of g کی value میرے پاس 1 newton ہے تو f of e کی value اسی لحاظ سے کتنی ہوگی ٹھیک ہے تو آپ بتا سکتے ہوگی اس کی جو ریشو ہوگی اس پر وہ کتنی آجائے گی 5.4 10 کی power 14 newton ملہب اتنی amount کی آپ کی value آئے گی جو آپ کے result کو کیا کر رہی ہے یا بتا رہی ہے کہ ان دو محصص کی بات کرو ان دو محصص پر اگر f g 1 newton لگ رہا تو اسی وقت f e 5 10 کی power 14 اس لئے وہ اوپر کرنے نوٹ جی نمبر 2 بہت complex بہت دعان سے پیار محبت سے سمجھ اب ہم لکھتے ہیں اس کو مٹا دیتے ہیں اس کا کام ہی نہیں اب نمبر 2 دیکھیں جی نمبر 2 میں کہتا ہے calculate the net electrostatic force on q as shown in the figure تو آپ نے اس figure میں لگنے والے آپ کے بھائی صاحب یہ جو q ہے اس کے اوپر بتانی ہے کہ net force electrostatic force کیا ہوگی تو یہ اس نے بڑی کوئی ہمیں ڈائیگرام بنا کے دی ہے ایسے کر کے ٹرائینگل ہے ٹھیک ہے ادھر چارج q2 ہے مائنس 1 مائکروکولم کا ادھر ہے q1 جو کہ ہے 1 مائکروکولم کا اور ادھر چارج q ہے جو کہ 4 مائکروکولم تھے اس کے اوپر force کچھ یوں بتا رہا ہے وہ لگ رہی ہے ٹھیک ہے اور ادھر سے force down یوں لگ رہی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمیں دو forces اس نے بتا دی تو اس کا مطلب ہے کہ q1 force لگا آ رہا ہے اس کے اوپر اس کے اوپر مطلب q1 q پہ force لگا رہا ہے اور جو q ہے وہ q2 پہ لگا رہا ہے نیچے کی طرف ڈائریکشن اس نے ہمیں دے دیا اچھا یہ ایک ٹرائینگل ہی بنی ہے اس کے اندر یہاں سے ایک پرپینڈکول اس نے درا کیا ہوا اور وہ بتا رہا ہے کہ یہ ایک بتا رہا ہے 0.8 0.80 میٹر اور اس کا جو ٹوٹل ہے وہ اب ہے 1.2 تو پہ لگا اس کا اپس جےitals کی طرف جو اس کی طرف اس کا دیسٹس ہے اس کا دیسٹس ہے یہ där 0.60 میٹر اور SAME اس کا دیسٹس ہے یہ دیسٹنس ہے یہ ہی دیا ہے سائیڈوں والے ادھر 1 میٹر لکھا ہوا لیکن ہمیں نہیں پتہ کتنا ہے تو لہذا اسے نہیں استعمال کریں گے ہمیں پتہ نہیں ہے یہ کتنا دیسٹنس ہے تو اب آپ نے بتانا ہے کہ اس کے اوپر یہ بھی فورس لگا رہا ہے یہ بھی لگا رہا ہے پتہ نہیں کتا لگا رہا ہے لیکن ہمیں پتہ ہے کہ اگر دو چارجز انوال ہو جائیں تو فورس ایک میوچل فورس اور فورس کی یہاں پر اس کیو چارٹ پر سوپر پوزیشن ہو رہی ہو نہیں ہے سوپر پوزیشن کا مطلب پتہ ہے کہ دونوں فورس کا آپ کے پاس جو ویکٹر سم آئے گا تو اب ہمیں بڑی confusion ہے کہ اس کے اوپر نیٹ فورس جو لگنی ہے وہ کتنی لگنی ہے اور پلس اس کی ڈیریکشن کیا ہو تو اب ہم نے سمجھنا ہے تو سب سے پہلے میں ادھر ہمارا کوڈینیٹ سسٹم میں ڈرا کروں گا یوں کر کے ٹھیک ہے اس کوڈینیٹ سسٹم کی اندر ہم سب سے پہلے تو کیو ون کا کیو پہ جو فورس کا ویکٹر ہے اسے ڈھونتے ہیں تو مجھے پتا ہے کہ جو اس کی فورس ہے ایدھر سے ہیدھر لگ رہی ہے اور اس کی ہے وہ ہے ایف ٹو ایف ون اور ایف ٹو ایف ون کتنے انگل پر لگ رہی ہے ایدھر سے نہیں پتا کتنے انگل پر اگر ہم کوڈینیٹ سسٹم اس سے بنائیں یوں کر کے تو مجھے کیا پتا ہے کہ یہ کتنے انگل پر لگ رہی ہے یعنی کہ ایف ون ہاں مینگنیچوڈ میں اس کا نکھال سکتا ہوں ہم بھی مینگنیچوڈ کے ایسے کہ ان دو چارج اس کا ڈسٹنس ٹھیک ہے وہ ہمیں پتا ہو اور فارمولا میں پتا ہو تو ہمیں پتا ہے کہ جو ایف ون ہوتا ہے وہ برابر ہوتا ہے کے کیو ون اور اسکرڈ جسٹ مینگنیچوڈ کی بات کر رہا ہوں تو کے کتنے نائن انٹو ٹین کی پاور نائن کیو کتنے فور انٹو ٹین کی پاور مینس فور کیو ون کتنے وان انٹو ٹین کی پاور مینس 6 ڈیوائیڈڈ آر یہاں پر کنفیگر ہے بھئی آر کتنا ہے تو آپ اس ٹرائینگل کو اگنور کر دو ٹھیک ہے تو اگر میں اپنی حسانی کے لیے دو نام رکھ دیتا ہوں ٹرائینگل ا اور ٹرائینگل بی ٹرائینگل ا کو رکھو ب کو اگنور کر دو کیا یہ رائٹ ٹرائینگل ہے کیا اگر آپ کو بیس اور پرپینڈکولر دیا گیا ہو تو کیا آپ ہائپورڈنس نکال سکتے ہیں بھئی نکال سکتے ہیں کیسے؟ اس نے کہا فارمولا اثر x2 is equal to base square plus perpendicular square base square 0.6 کا square perpendicular 0.8 کا square over under root is equal to h and h is equal to h کی value 1 meter h کی value کتنی آ رہی ہے بھائی 1 meter ادھر میں لکھ دوں گا کہ h کی value ادھر سے ملی آپ کو 1 meter تو اس کا مقلب ہے ادھر میں f میں value کتنی put کروں گا 1 کا square تو f کا جو answer بنا وہ آ رہا ہے 36 into 10 کی power minus 3 کتنا answer بنا رہا ہے 36 into 10 کی power minus 3 meter ٹھیک ہو گیا یہ آپ کے پاس f 1 ہے لیکن اب مجھے f1 کا angle بھی چاہیے اس کا x-axis سے angle کتنا ہے x-axis سے angle کے لیے میں یہاں پر لگا ہوں اور 10 theta یہاں پر جو angle بنے گا ادھر وہ برابر ہوگا تو theta inverse theta is equal to 10 inverse y-a-l-u over x-a-l-u آپ کے پاس 53 degree اس کا مطلب ہے کہ یہ جو force لگ رہی ہے وہ کتنے angle پر لگ رہی ہے 53 degree ٹھیک ہے اب ہم نے نکالنی ہے یہ آپ کے پاس ہے f1 کی کہانی ٹھیک ہے f1 کی کہانی کو میں ایسے ہی ٹھیک ہے ہم نے پتہ لگ رہی ہے کہ f1 ہے 53 degree پر جو اس کی amount ہے ٹھیک ہے یہ ہم نے solve کر دیا اب ہم دیکھتے ہیں بھی وہ اوپر سے نیچے ہے اب اس کے لئے سب سے پہلے ہم وہ ہی لگائیں گے magnitude کے لئے f2 is equal to k q q2 over r اگر آپ دیکھو اب اگر آپ اس کو solve کرنا چاہو تو اب بھی اگر آپ اسی triangle کو extend کرو اس کو میں green سے extend کرتا ہوں تو یہ coordinate system کچھ ہوں بن رہا ہے means کہ یہ اسے نیچے کی direction میں تو اب اگر آپ اس triangle کو دیکھو تو اب اس triangle کے اندر بھی جو theta ہے وہ اس سائیڈ پہ draw ہو رہا ہے means کہ inverted theta ادھر تو جو دوسرا اس سائیڈ پہ means کہ یہ coordinate system میں ہمارے force quadrant میں لائے کرے اگر theta ادھر ہے تو دوسری سائیڈ سے origin سے theta بنے گا وہ اس direction میں بنے گا means کہ جو f2 کا force ہے وہ یوں بنے گی f2 اچھا تو جب یہ ادھر بن گیا تو theta کے سامنے perpendicular اور نیچے base تو یہ hypotenuse تو اگر آپ دیکھو تو اب بھی ہمارے پاس values کے ہیں 9 into 10 کی پاور 9 جسٹ مگنیٹیوٹ کی بات کریں گا تو 4 into 10 کی پاور minus 6 اور 1 into 10 کی پاور minus 6 over r تو اب r دیکھتے ہیں تو r کو پھر میں اسی rule سے نکال دوں گا s square is equal to base square plus perpendicular square 0.6 plus 0.8 square square under root تو h is equal to 1 point 0 meter which is equal to h تو ادھر مطلب oh sorry h ادھر جو h اسیل مستر مان میں distance ہے r تو ادھر r کی ویلیو ہو جائے گی 1 تو آنسر آئے گا 36 into 10 کی پاور minus 3 newt mean کہ فورس کی ویلیو ہمیں واپس ادھر کتنی مل لیا ہے ادھر لکھتے ہیں f2 is equal to 36 into 10 کی پاور minus 3 لو بھئی یہ بھی کلیو لیکن کیا رہ گیا angle اس کا angle کتنا ہوگا تو ذرا angle کے لئے میں rule نہ لگا ہوں وہی بھلا تو اس نے کہا سر لگا لو angle angle کے لئے rule angle کے لئے angle کے لئے جو ہم نے rule لگانا ہے دیکھو اگر آپ اس equation کو غور سے دیکھو تو آپ نے angle کے لئے کون سا rule لگانا ہے same وہی rule لگانا ہے جو پہلے لگایا ہے تو پہلے کیا rule لگایا تھا theta is equal to 10 inverse 10 inverse y over x یہی ہے y over x تو جب آپ لگاؤ گے تو answer کیا بنے گا 53 لیکن اگر آپ اس پورس کو دیکھو تو اس پورس کے جو کمپوننٹس ہیں وہ دونوں نیگٹیو وے میں بننے آپ اپنی جو کوئی بھی کی بوک جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر آپ اس کی angle کی value دیکھو تو دونوں سائیڈ اوپر آپ کو angle کتنا ملے گا again ادھر 53 تو answer اس کا y over x کے لحاظ سے 53 بنے گا لیکن یہ جو فارمول ہے یہ angle دیتا ہے x کے لحاظ سے تو اب اس نگر x کے لحاظ سے ہم angle draw کریں گے تو x اس سائیڈ سے ہے جو اس کا قریب جس قوارڈن میں ہوتا ہے یہ فارمولا اس کے x کے لحاظ سے جا تو اس قوارڈن کے اندر x یہ ہے اور ہمیں پتا کہ اس x سے جو angle ہوتا ہے وہ clockwise clockwise angle negative ہوتا ہے تو ایک 53 اوپر اور دوسرا minus 53 پہ ہے یا اگر آپ 53 نکالنا چاہے تو آپ نکال سکتے 360 میں سے 53 کو minus اس کا مطلب ہے یہ ہمارے پاس آگی دو فورس اب ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کے اوپر جو نیٹ فورس ہے وہ کتنی لگ رہی ہے means کہ f جو نیٹ فورس ہے وہ ہو گئی f of x i plus f of y j ٹھیک ہے یہ نیٹ فورس ہمارے پاس ہم نے نکال دی ہے تو اب نیٹ فورس کے لئے کیا کروں گا میں ادھر وہی اصول کو اپناوں گا تو اگر آپ اس کو اٹھا کر واپس ادھر کنیکٹ کرو تو یہی ڈائیگرام بن رہی ہے صرف ہمارے پاس unknown چیزیں تھی وہ چیزیں ہم نے ادھر فائنڈ کی ہیں اچھا اب ہم اس پر نیٹ فورس کلکولیٹ کریں گے تو اگر میں اس کے کمپونٹس رہ کروں تو اس کے کمپونٹس یوں بنیں گے f 1 of x i ٹھیک ہے تو بلکہ f 1 of x آگیا i آگیا اور ادھر f 1 of y j اور اس کے ڈرہ کروں اور اس کے ڈرہ کروں بورڑ پہ دھوڑی گڑپڑ ہو جاتی ہے بھائی کوئی لیند اوپر نیچے ہو جاتی ہے تو غلطی معاف کرو x ادھر آجے گا اس کا اس کا آجے گا f اس کا ویکٹر میں ادھر آگے ڈرہ کر رہا ہوں value اتنی ہے f 2 of x i اور نیچے f 2 of y j تو اگر میں اب میں لگاؤں گا chapter number 2 جو ہم نے فیشل میں پڑھا تھا vector edition by rectangular components وہ والی کہانی تو اس کہانی کو استعمال کرتے ہو آپ سب سے پہلے f of x وہ کیا ہوگا f1 x جمع f2 x f1 x کتنے f1 x ہے f1 کی value 36 into 10 کی power minus 3 into cause of 53 اور f2 of x کتنے ہیں f2 کی value 36 into 10 کی power minus 3 cause of minus 53 ٹھیک ہے جی اچھا cause کے لئے یہ بڑی مزے کی چیز اچھا ہے کہ cause اپنے minus کو نگل جاتا ہے تو cause جب اپنے minus کو نگلے گا تو ادھر کیا بچے گا بھائی ادھر بچے گا 36 into 10 کی power minus 3 cause of 53 plus 36 10 کی power minus 3 into cause of 53 تو یہ دونوں values اپس میں ڈھو جنگل 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 یہ بندرہ مینس 3 ٹھیک ہے Newton تو یہvereκα پاس آجے گا f of x ٹھیک ہے اب نکالتی ہیں f of y f of y کے لئے آپ لکھیں گے f of 1 of y plus f of 2 of y f1 of y 36 into 10 کی power minus3 into sin 53 پلاس اس کی value آئے گی 36 into 10 کی power مائنس 3 سائن آف مائنس آف 53 سائن جو ہے نا بھائی وہ اپنے مائنس تھٹا کو لکھ دیتا ہے مائنس آف سائن تھٹا ٹھیک ہے تو اگر یہ مائنس ہے تو یہ بائی آجے گا اور یہ بائی اویسلی ادھر آجے گا یہ ویلی اس سے ہو جائے گی cancel out تو f of y جو ادھر بچے گا وہ کتنا بچے گا 0 نیوٹن تو f of y کی ویلی کتنی آگئی 0 نیوٹن اوہ بھائی کیا بات ہے f of y کی ویلیو 0 نیوٹن اوہ بھائی اس ڈائیگرام میں دیکھ لو یہ ویلیو سیم اتنی ہے یہ ویلیو سیم اتنی ہے دونوں کے انگل سیم ہیں ڈائریکشن اوپوزیٹ مائنس آگیا تو ادھر سے آپ دیکھ لو مائنس آگیا cancel out اس کا مطلب ہے جو نیٹ پورس ہے وہ صرف f of x کی سنس میں لگے گی ٹھیک ہے یہاں تک کر لیا نوٹ کرنا ہے پاوز کر کے نوٹ کر لو ٹھیک ہے اچھا تو اب میں کیا کروں گا میں ادھر f of x کی ویلیو f of x لکھوں گا سوری ابھی تو ہم نے f of x کی ویلیو نکال لیتے ہیں 43.3 into 10 کی پاور minus 3 نیوٹن یعنی کہ 0.043 نیوٹن اور f of y کتنا نکالا ہے ہم نے 0 نیوٹن ٹھیک ہے تو میکنی چھوٹ نکال لیتے ہیں اب ہمیں چاہیے کہ اس فورس کا نیٹ فورس نکال لیتے ہیں ساتھ چونکہ فورس پوری کی بات کیا اس نے تو ڈیریکشن بھی ہوگی تو theta is equal to آجے گا 10 of inverse f y over f of x دونوں آنسر پوسٹیو ہے first quadrant ہے ٹھیک ہے first quadrant کے لگیے ذرا ہم ادھر ویلیو کو پوٹ کرتے ہیں 10 of inverse f of y کتنا ہے 0 0 over 30 43.3 into 10 کی پاور minus 3 0 over something 0 10 of 0 ٹھیک ہے 10 of 0 کیا ہوتا ہے 0 degree تو اس کا مطلب ہے کہ یہ 0 degree پہ ہے 0 degree mean x axis اور x axis mean i unit vector اس کا مطلب ہے کہ اس کا جو آنسر ہے وہ i کی sense میں ہے تو ادھر اگر ہم میں final لکھوں تو میں لکھوں گا f is equal to 0.043 i hat plus 0 of j hat which is equal to 0.043 i hat into newton تو یہ آپ کا final answer ہے آپ اپنی بک پہ دیکھ سکتے ہو 0.043 i newton تو یہ تھا آپ کا numerical number 2 یہ بڑا complex ہوتا ہے اکثر لوگ کرواتے بھی نہیں ہے کہ یہ آئے گا نہیں نہیں آئے گا تو ٹھیک ہے نہیں آرہا خیر ہے لیکن آپ کو تو بتاؤ اس میں پوچھ کر رہا اور کرنا کیسے تو اس کا پورا solution ہی جیدہ ٹھیک ہے آئیئے numerical number 3 کرتے ہیں ہاں نمیریکل number 3 کے اندر لیکھ لیں اسے لیکھ لیں اسے لیکھ لیں اسے لیکھ لیں امریکل number 3 میں کہتا ہے کہ a point charge q 8 minus 8.0 into 10 minus 8 coulomb is placed at the origin calculate the field at a distance at a point 2.0 from the origin on z axis ٹھیک ہے تو آپ نے z axis پہ اس کی value کو بتانا ہے ٹھیک ہے تو اب ہمارے پاس جو charge data is ڈیٹا ہمارے پاس charge is equal to minus 8.0 into 10 کی power minus 6 8 آج minus 8 ہے اور r کتنا ہے 2.0 meter ٹھیک ہے اس میں کا z x z x mean k پہ ٹھیک ہے تو آپ نے بتانا ہے electric field ٹھیک ہے electric field کے لئے ہمارے پاس formula ہوتا تھا یاد ہے کسی کو electric field کے لئے formula ہے is equal to 1 by 4 pi epsilon nought q by r square into r unit vector سب سے پہلے تو r unit vector find r unit vector برابر ہوتا r vector divided by اس کا magnitude so سب سے پہلے vector کیا ہے ہمارے پاس 2 point یعنی 2 into k head over r r اس کا magnitude کتنا مجھے تو ایک ہی component ہے تو magnitude کے لئے ہم formula use کریں گے 2 کا square تو کیا دے 2 تو ادھر کے آپ پٹ کریں 2 unit vector جو آپ کے پاس پچے گا وہ k head پچے گا اب ہم اس میں value put کر دیں تو e is equal to 1 over 4 pi تو ہم نے یہ پوری value کو نہیں put کر دیں آسان ہو جائے گا 8.0 into 10 g power divided by r square into unit vector unit vector k تو جب آپ اس solve کر لیں گے اس کو ٹھیک ہے تو answer اس کو 10 کی power میں آپ solve کر لیں تو بڑا آسان رہے گا یہ بچے 1 90 multiply by 8 minus 8 4 4 2 answer بنے گا آپ کے پاس 180 k minus into newton par this is the answer ٹھیک ہے American number 3 بڑا آسان تھا بڑی سانی سانل ہو گیا minus 180 minus show کر رہا ہے کہ electric field inward ہے negative y کی مجھے ٹھیک ہے numerical number 3 حال ہو گیا numerical number 4 اس میں کہتا ہے determine the electric field at position r ٹھیک ہے position r 4i plus 3 j into unit which is meter okay cas prime charge q is equal to 5 10 minus 5 charge 5 minus coulomb so you have to tell you have to tell that we have to solve the same numerical we have to solve it so we have to do it ہمیں بات ہے کہ e کا فارمولا کیا ہوتا ہے e is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 q over r squared into r unit تو سب سے پہلے unit vector جو ہمیں پتا ہے وہ ہوتا ہے vector r divided by magnitude اور magnitude کیا ہوگا first component کا square جماع second کا square تو یہاں دے گا 16 plus 9 which is equal to 25 which is equal to 5 ٹھیک ہے تو ہم r unit vector کی value ادھر پوٹ کر دیتے ہیں 4i plus 3j divided by 5 ٹھیک ہے اب ہم فارمولا میں value پوٹ کر دیتے ہیں e is equal to اب بھی آپ کو بتایا ہے کہ اس کی جگہ آپ نے پوری value کو نہیں پوٹ کرنا just k کی sense میں پوٹ کر دینا ہے into 5 into 10 کی پاور minus 5 divided by r کا square تو mean r magnitude تھا ادھر unit vector 4i plus 3j over 5 ٹھیک ہے تو باپ نے کیا کرنا ہے صرف اس سب کو حل کر دینا ہے تو جب آپ اس سب کو حل کروگے یہ پانچ پانچ سے کر دیگا یہ پچیس آجے گا تو جب آپ اسے کروگے تو آنسر آئے گا آپ کا 360 ٹھیک ہے into 4i plus 3j ٹھیک ہے تو آئی ٹھیکھنگ 360 بنتے ہے ہاں 360 بنتے ہے ٹھیک ہے تو دیو آپ اسے حل کروگا 1 4 4 0 i plus 1 0 8 0 j اور ایڈ ڈی اینڈ اس کے unit تو لاسٹ ٹیم بھی unit ہم نے رکھے تھے نیوٹن پار کھولا تو اب بھی وہ پلیکٹر فیلڈ کے آپ کیا جائیں گے unit اچھا یار اس کے اندر یہاں تک یہ ہو گیا ٹھیک ہے آگے بھی وہ ایک سٹینڈ کر سکتا ہے اسی سنس کو ملضب یہی نمیریکل کو ایک سٹینڈ کر سکتا ہے اور وہ پوچھ سکتا ہے کہ what is the magnitude of e تو e کا magnitude آپ کو پتا ہے کیسے نکالیں گے 1 4 0 0 کا whole square یعنی کہ first component کا square second کا square اور اس کا under چونکہ دونوں فوستی میں تو اس کا ایک آنسر آئے گا وہ اس کا تو سنس ثیٹا کی سنس میں بھی ہے کیونکہ ثیٹا is equal to 5 is equal to 10 inverse کیونکہ first quadrant ہے تو e کا y component over e کا x component تو اس طرح یہ فردر بھی ایکسٹینڈ کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ نمیریکل نمبر 4 ہو گیا نیکس نمیریکل نمبر 5 نمیریکل نمبر 5 میں کہتا ہے کہ 2 اچھا یہ جو نمیریکل نمبر 5 ہے بھائی یہ آپ نے ایک ایک اگزیمپل میں سول کہ اسی کو ہم کریں 2 پوائنٹ چارج is q ٹھیک ہے ادھر میں پورا پڑھتا ہوں q 1 is equal to minus یعنی کہ negative charge 1 0 minus 6 coulomb and q is equal to 4 into 10 to power minus are separated by a distance of 3 0 meter find and justify the zero field location تو آپ zero field location کو کیا کرنا ہے find کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس کو دیکھ لیں بھائی وہ کہتا ہے کہ q 1 ہمارے پاس 1 into 10 ki power 6 coulomb or q2 is equal to thar بلکہ اس کو میں micro coulomb 1 into 10 ki power minus 6 4 micro coulomb 4 in 10 ki power 2 3 coulomb and distance r is 3 meter ھیک 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 اس کو کس سنس میں ڈیل کریں گے اور کیا ہو گیا اس کو ہم نیگٹیو کی سنس میں ڈیل کرتے ہیں تو اب ہم اسے سمجھتے ہیں کہ نیگٹیو کی سنس میں ہم اسے کیسے کریں گے تو وہ کہہ رہا تھا کہ جو ہمارے پاس ہے وہ پوزٹیو رہتا ہے اور اس جگہ پر نیگٹیو رہتا ہے جو کیا ہے اب ہمیں باتا ہے کہ ان کے دنس میں فیلڈ بڑی سٹرونگ ہوتی ہے تو زیرو فیلڈ لوکیشن تو نہیں ہوگی اور ہمیں بھی پتہ ہے کہ ان کے دنس میں زیرو فیلڈ لوکیشن نہیں ہوگی لیکن آپ کو یہ ضرور پتہ ہے کہ اس کی فیلڈ اندر کی طرف ہوتی ہے اور اس کی فیلڈ باہر کی طرف ہوتی ہے ایسے ہی ہے ایک ایسا پوائنٹ بھی ہوگا اس کی فیلڈ باہر والا کسی آریے کے اندر کچھ اتنی ہو جائے گی کہ اس کی ویلیو چونکہ اس کا چارج کم ہے تو اس کی ویلیو کام ہوگی لیکن چونکہ اندر کی طرف ہوگی تو وہ اس طرف ڈیریکشن بنا رہی ہوگی اور اس کی ویلیو زیادہ تو وہ اس طرف ڈیریکشن تو یہ دونوں فیلڈ ایک دوسرے کو کیا کر دیں گی تو اس جگہ پر کہیں پوائنٹ پی اگزیسٹ کرتا ہوگا جو کہ آپ کی نیوٹرل زون ہوگی مین کے وہ زیرو فیلڈ لوکیشن ہوگی اور اسی وجہ سے وہاں پر کسی بھی چارج پر یعنی کہ کوئی فورس نہیں لگے گی مین کے وہاں پر ای کی ویلیو کتنی ہو جائے گی زیرو ٹھیک ہے نل ویکٹر کہلو یہاں مگنیچوڈ میں گو تو زیرو ہو جائے گی پھر اسے ڈیل کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم کہیں گے کہ بھئی ایسے اس پوائنٹ پر ای ون کا مگنیچوڈ برابر ہو جاتا ہے ای ٹو کے مگنیچوڈ کے ٹھیک ہے یعنی کہ ای ون مائنس آف ای ٹو is equal to zero نل ویکٹر ٹھیک ہے اور ای ون is equal to ای ٹو in sense of مگنیچوڈ اور جو ویکٹرز ہوں ہم ہم ادھر شو ہو رہے ہیں تو ہم جس مگنیچوڈ کی بات کرتے ہیں میں اس کا مگنیچوڈ لکھتا ہوں تو 1 by 4 pi epsilon not q by q1 over r square اور ٹھیک ہے ان کے درمیان میں جو distance ہے وہ d ہے وہ کتنا ہے 3 meter تو ادھر ہم r کی بجائے آگے تاکہ ہمیں confusion نہ ہو تو ادھر ہم d کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اور جو اس کا ہے وہ ہے 1 by 4 pi epsilon not q2 over r square یہ value same ہے تو یہ cancel out ہو جائے گا اس کے لئے r1 اور اس کے لئے r2 ٹھیک ہے r1 q1 سے کتنا ہوگا تو ہم suppose کر لیتا ہے کہ یہ جو point p ہے اس کا ادھر سے لے کہ ادھر تک کا distance x ہے تو اس کا ادھر سے ادھر تک کا distance کتنا ہے x تو r1 ہے x اور r2 کتنا ہے r2 کمیں یہاں سے یہاں تک distance تو یہ والی value جمع یہ والی value کتنا آجے گا 3 plus x x plus 3 کرو q1 1 into 10 کی power minus 6 divided by r1 r1 تھا x تو x کا کیا آجے گا ادھر آجے گا 4 into 10 کی power minus 6 divided by 3 plus x کا square یہ اس سے ہو جائے گا cancel ہوگا تو ادھر بچے گا 1 over x کیا ادھر بچے گا 4 over 3 plus x کا square ٹھیک ہے تو یہاں تک آجے گا اس کو اب آپ کر لو سب سے پہلے اس کے لئے لو under root ادھر آجے گا 1 over x ادھر آجے گا 2 over 3 plus x اب کر لو cross multiply تو یہ آجے گا 3 plus x is equal to 2 of x x ادھر آکر minus ہو جائے گا تو implies that x is equal to 3 اس کا مطلب x کی value 3 تھے تو پھر ادھر x کی value کتنی ہوگی 3 یعنی کہ اس سے 3 meter اور اس سے 6 meter کے distance پر 0 field location exist کرتی ہوگی یہ تھا آپ کا numerical number 5 next is numerical number 6 ٹھیک ہے تو numerical number 6 کو دیکھتے ہیں وہ کہتا ہے find the electric field strength required to hold suspend a particle of mass 1.0 into 10 کی پاس so minus 6 and a charge of 1 micro coulomb between 2 plates 10 cm apart تو یہ ہمارے پاس دو پلیٹس اس کے درمیان یہ پارٹیکل ٹھیک ہے ان پلیٹس کے درمیان کا distance ہے وہ ہے 10 cm ٹھیک ہے اچھا آگے وہ کہتا ہے کہ اس کے اندر جو پارٹیکل اس کا جو mass وہ ہے 1 into 10 کی پاور minus 6 کیج اور اس بیچاری کے اوپر جو چارج ہے وہ ہے 1 into 10 کی پاور minus 6 کو لاؤ ٹھیک ہے پلاس کا چارج ہے ٹھیک ہے اب اس کو suspend کر لیا suspend میں اس کے اوپر نیچے پاور پلیٹس 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 تو اب یہ سسپینٹ کی سحالت میں ہو سکتا ہے کیونکہ یہ بھائی اپنی ایک فورس کی وجہ سے نیچے آرہا تھا جو کہ تھی اس کی فو لیکن اس کے اوپر چونکہ پوزٹیف چارج ہے تو اس کے اوپر ایک الیکٹرک فورس لگنے لگی اب یہ سسپینٹ ہو گیا تو کوئی بھی چیز اگر میں کسی جس کو ہاں گئی اٹھا کر ہاں پوزٹیو پلیٹس ہوا تب تک اوپر کی فورس مینچے کی فورس دونوں برابر ہے اب ہم نے بتایا کہ اس پارٹیکل کے اوپر جو الیکٹرک فیلڈ وہ کتنی ہوگی کیونکہ یہ جو فورس ہوتی ہے یہ ہوتی ہے W är m g اور یہ ہوتی ہے کیوہ اب ہمیں بتا ہے جس مگنجود کی باعت کرنا تو اب ہم نے بتانا کہ اس کے اوپر کتنی لگی تو ہم لکھتا ہوں کہ بھئی اس کے اوپر net force f net is equal to f of e minus f of w ٹھیک ہے تو net force f is equal to m q of e minus mg a is equal to 0 تو یہ سائیڈ ہو جائے 0 is equal to q of e minus mg تو mg is equal to q of e تو یہاں سے e برابر آجے گا mg over q تو یہاں ہم value put کر دیتے ہیں e is equal to m 1 into 10 ki power minus 6 g 9.8 over 1 into 10 ki power minus 6 یہ value سے cut جائے گے تو e is equal to 9.8 ٹھیک ہے unit newton per column یا اس کو لکھ سکتے ہیں 9.8 volt per meter ٹھیک ہے from e is equal to del v over del r potential gradient volt per meter تو اس کے یہ unit بھی تھے یاد آیا کچھ تو ادھر سے اس کے unit 9.8 volt per meter کی سینس پہ لکھے ہونا ہے ٹھیک ہے یہ تھا آپ کا numerical number 6 ٹھیک ہے next آپ کے بچتے ہیں ساپ numerical بلکہ ایک اور کار لیتے ہیں ساپ کار لیتے ہیں باقی کار لیتے ہیں نہیں کیسے ڈیتے ہیں is بلکہ لیتے ہیں ڈیتے ہیں ڈیتے ہیں ڈیتے ہیں اور یہ پوزٹیک ہے اور یہ فال ٹھیک ہے تو یہ پارٹیکل ہے جس کے اوپر چارج یہ فیل نینز یوں ہیں تو اس کے اوپر ہے چارج کتنا ہے 20 الیکٹرونز تو یہ اوپر سے نیچے آ رہا ہے یہ فیل نینز ہے یہ جو چارج پارٹیکل ہے یہ جو گرینز ہے جو میں بنا رہا ہوں اس کے اوپر ہے یہ اتنا چارج اور یہ اوپر سے نیچے آ رہا ہے تو اس کے پاس جو پوٹینشل کا اس وقت ڈیفرنس ہے ان دو پوائنس کے دمیان میں ڈیلٹا وی وہ ہے دی ہنڈرڈ وولٹ کا ٹھیک ہے تو اس کے پر چار دیتا ہے تو آپ نے اس کی انرڈی بتانی ہے تو اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے پڑھا تھا ڈیلٹا کے ایز ایکول تو ڈیو انٹو ڈیلٹا وی اور جو ڈیلٹا کے ہی ہے وہ انرڈی ہے تو اس کا مطلب ہے جو انرڈی ہے وہ برابر ہی کیو انٹو ڈیلٹا ہے تو اب ہم اس فاربولے میں میلیو پوٹ کر دیتے ہیں ٹوانٹی الیکٹرون انٹو ہنڈرڈ ہو تو جب آپ اسے ملٹیپلائی کرو تو انسر ہے گا ٹو تھاؤزنڈ الیکٹرون یعنی کہ ٹو انٹو ٹین کی پاور تھری الیکٹرون ہے ٹھیک ہے اس کو آپ یہ مزید بھی حال کر سکتے ہیں کہ اگر آپ نے آنسر وہ کہتا ہے اب ہی جاؤل میں نکال کر دیتے ہیں تو آپ کو بتا ہے وہاں الیکٹرون what is 1.6.10 کی پاور مائنس 19 جاؤل تو آپ یہ پوٹ کر سکتے ہو تو ٹو تھاؤزنڈ ملٹیپلائی بے 1.6.10 کی پاور مائنس 19 ٹھیک ہے تو تین زیری در چاہ کر چلے جائیں گے اور یہ ہو جائے گا 3.2 اس کو مطلب آپ اس سے زرب دے دو تین زیری در سے مائنس کر دو تو 10 کی پاور مائنس 16 تو شاید صحیح بھی ہو شاید غلط بھی ہو ٹھیک ہے تو بیسے جاؤل سے بھی انسی ہو ٹھیک ہے یہ تھے آپ کے سات نومیریکلز آئیوب آپ کو بڑی ڈیٹیل میں سمجھائیں اور سمجھ بھی آئیں اگر کوئی کنفیزن باقی ہے تو لازمی ہمیں کمیٹ بھی ہمتا ہے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ٹھینکیو